کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے شریف آدمی مجبور ہوتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے شریف جو ہوا شر اور شریف ان کا مقابلہ نہیں ہوتا ایک چیز ہے اشار تو شریف اس کا مقابلہ کیسے کرے گا بلکہ شریف آدمی تو کئی دفعہ ویسے ہی بچتا ہے کہتا ہے یار مطلب کسی طریقے جان چھڑائیں یہ شر ہے اور میں باب حضور رہنے والا آدمی ہوں میں گاند میں کیسے آز ڈالوں گا وہ بچتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ڈر پوک ہے ہوتا ہے اور شریف اور ہوتا ہے تو شرافت کو لوگ بزدلی جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی اور اشرہ مبشرہ صحابی حضرت عمر کے بہنوئی ہیں اور یہ حوالہ میں آپ کو مسلم شریف سے عرض کر رہا ہوں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی انہوں وہ خوبصورت آدمی ہیں جنہیں دنیا میں چلتے پھرتے میرے نبی پاک نے جنت کے بشارت عطا فرمائے بندے کا قد کاٹ دیکھیں کہ جنتی بندہ یعنی اتنا اعتماد حضور نے کیا کہ فرمائے اس کے بعد والے آخری دم تک کے عامال پر بھی میں جانتا ہوں یہ جنتیوں والے کام کرے گا اتنا بڑا آدمی لیکن ایک عورت نے آ کے جھگڑا شروع کر دیا عربہ اس عورت کا نام تھا اسے آ کے حضرت سعید بن زید سے جھگڑا شروع کیا کہ یہ جو مکان ہے نا آپ کا اس میں اتنی جگہ میری ہے مجھے آپ بتائیں ایک شریف آدمی سے عورت جھگڑا کرے تو بندہ جواب میں کچھ کر سکتا ہے آپ شریفوں کی مجبوریاں تو سمجھیں کتنی زیادہ ہیں بھئی ایک عورت آگئی اس نے دعویٰ کر دیا بلا وجہ انسان کٹیرے میں کھڑا ہو جاتا ہے یہاں کو بندہ آگے کہہ دیتا ہے کہتا ہے جی میں نے بیس لاکھ روپےہ لینا ہے تو شریف آدمی ادھر کیا کرے گا وہ تو مفت میں اور دائیں بائیں بیٹھے لوگ ویسے پریشان ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی آتا ہے نا اس نے کہہ دیا کہ مکان میں میرا حصہ ہے اور کہہ کسے دیا اسے جن کے آمال کے صحیح ہونے کی گوائی مدینے والے رسول نے عطا فرمائی اس نے کہا جناب یہ مکان میں میرا حصہ ہے اب حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمانے لگے یہ زمین اسی کو دے دو ختم ہو گئی بات شریف آدمی کیسے جھگڑا کرے اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں اگر اس طرح بھی بندہ کر دے تو باتیں پھر بھی ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں بلا وجہ تو لینہ دے دی ایسے تو لینہ کوئی دے دیتا چار مر لے اور بھئی ایسے تو لینہ فوراں فرمایا حضرت سعید بن زید فرمایا دے دو اسے تو آپ کے اہل خانہ کرنے لگے حضور آپ اسے کیوں دے رہے ہیں فرمایا تم دے دو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بالشت زمین پر ناجائز قبضہ کیا اللہ قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا توک بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے فرمایا اٹھانے دو اسے توک اسے اٹھانے دو اور ایک حدیث میں فرمایا ساتوں زمینوں میں دھنسا دے گا اللہ اسے اسے اٹھانے دو دے دو لیکن تکلیف تو ہوتی ہے نا کہاں سے اتنا حسلہ بندہ کرے دل تو ٹوٹ جاتا ہے نا کہ یار میرے اوپر اس طرح الزام لگانا اور اس طرح کسی شخص کے بارے میں وہ بندہ جس نے زندگی تقوی میں گزار دی اس پر اتنا گھنونہ الزام لگا دے نا اب حضرت سعید بن زید نے لوگوں کو کہا دی دے دو لیکن جب تنہا گئے تو دل ٹوٹا ہوا تھا کلیجہ پھٹا ہوا تھا طبیعت پریشانتی ہاتھ اٹھائے کہا اللہ سچانیاں بھی توں جانتا ہے جھوٹ بھی توں جانتا ہے ظاہر چیزوں کو بھی توں جانتا ہے چھپی ہوئی کو بھی توں جانتا ہے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اسے اندہ کر دے اور اللہ یہ جو زمین اس نے مجھ سے لی ہے نا پھر اس میں اس کی قبر بنا دے بعض شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت سعید بن زید تو پہلے بھی سال کر گئے لیکن وہ عورت زمین تو لے لی گھر میں رہتی تھی پر اندی ہو کے رہتی تھی ڈھونڈتی پھرتی تھی دائیں بائیں جاتی تھی تو لوگ اسے کہتے تھے کیا بنا کہنے لگی کچھ نہ پوچھو مجھے سعید بن زید کی دعا لگ گئی ہے مجھے لگ گئی دعا تڑپتی تھی روتی تھی کمہ خدوایا ہوا تھا امیر لوگوں نے گھر میں کمہ خدوایا ہوا تھا تو یوں لگتا ہے کہ پانی بھی کوئی نہیں پلاتا تھا کوئی نواسہ نواسی پوتا پوتی بھی قریب نہیں آتا تھا پانی پینے کے لیے کمہ میں گئی تو اندر ڈوب کے مر گئی اس کا گھر ہی اس کی قبر بن گیا دیکھیں نا لوگ اس وقت سمجھ رہے ہوتے ہیں اس وقت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب دیکھا نا میرا پتہ چل گیا حاصرے ہوتے ہیں کہ دیکھا میں نے کتنا رسوا کر دیا دیکھا پھر فلانا کتنی منتیں کر رہا تھا دیکھا اور تمہیں پتہ نہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ جس کو تم نے رسوا کرنا چاہا اس کا کسی وزیر مشیر اور بڑے آدمی سے تعلق نہیں تھا تو وہ تمہارے ہتھے چڑ گیا یاد رکھنا اگر اس کا وزیر و مشیروں سے تعلق نہیں نا غریب کا تو اللہو ولی اللذین آمنو اللہ تو وارث ہے کے نہیں مومنوں کا اللہ تو وارث ہے کے نہیں مومنوں کا نبی پاک تو والی ہیں کے نہیں اپنی امت کے وارث شاہ مان کرینا وارثا دا راب بے وارثا کر کے مار دائی تو ہم جب چل رہے ہوتے ہیں تو پھر تو ہماری قد کا کون مقابلہ کرے اور جب ہم چڑ جائیں ہوا کے گھوڑے تو پھر کون ہمارا روک پھیرے لیکن یاد رکھنا ایک عدل کرنے والی ذات ہے جب لگامیں کھینچتی ہے تو پھر لوگوں کو کوئی چارہ اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی کوئی کام ایسا نہ کریں کبھی بھی